تھوڑا سا حلال لوزی کی طرف آپ کو بتاؤں اور یہ پیغام صرف نوجوانوں کے لیے نہیں حلال لوزی سے متعلق ہر اس کاروباری کے لیے ہے جو تجارت کے اندر اپنی قسمت کی آزمائی کر رہا ہے آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اچھا یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری جماعتیں ایسی بھی ہیں جو چار چار مہینے کے لیے لے کر نکل جاتی ہیں کاروبار چھوڑو ایجوکیشن چھوڑو اور میرا مولا کیا فرماتا ہے کس دن کے لیے فرماتا ہے جمعہ سیجد الایجام سیجد الایجام اللہ فرماتا ہے نکال دیا مزید سے باہر اللہ نے کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو زمین پر پھیل جاؤ وَبْتَغُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی روزی تلاش کرو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مزید میں بیٹھ کر جوانی کے اندر اور آدھو وظائف کریں اسلام یہ چاہتا ہے یا تو علم حاصل کرو محنت تو مشقت کرو اور عبادت کی عمر تو ہے ہی اور حلال روزی کمانا یہ کوئی کم عبادت نہیں ہے اللہ مزید سے نکال رہا ہے مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ والمولا تبارک و تعالیٰ کا ایک واقعہ آپ مزید نبوی شریف میں تشریف لے گئے آپ نے ایک جوان کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے ذکر و عذکار کر رہا ہے آپ نے اس نوجوان سے پوچھا تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے کیوں اندر بیٹھا ہوا ہے کہ بس اللہ اللہ کر رہا ہوں کیا کوئی کاروبار یا کوئی کام کاج وغیرہ نہیں ہے تو جوان نے جواب میں کہا اللہ نے مجھے اتنا نوازہ ہے کہ مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا اور فرمایا تیری ضرورت تیری کمائی سے پوری ہو جاتی ہے بیٹھی انکم تیری اتنی ہے کہ جس سے تیری ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن ایک جوان کا اس طرح سے مزید میں بیٹھنا مناسب نہیں جا کما اور تیری کمائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے یہ بھی ایک کام ہے آپ کے پیپل ہو خاندان خاندان کھانے کی طاقت رکھتا ہے لیکن کوئی جوان علم کی طرف سوشل ایکٹیوٹیز کی طرف دوسروں کی مدد کی طرف اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے سے غفلت کا شکار نہ ہو